اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول اہل کریم میں ہوں محمد سلیم خان نیازی اپنے یوٹیوب چینل بھولے بادشاہ کے ساتھ آج میں اپنے علاقے میں بسنے والے ایک غریب امامن اس کا اصل نام امام باکش ہے عمر 80 سال کے قریب ہے تقریباً انتہائی غریب گھر سے تعلق رکھتا ہے اور عموماً جب بھی اس سے ملاقات ہوتی ہے اس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی لیکن اس کی آپ باتیں جب سنیں گے اس سے ایک دو چار دفعہ محفل آپ لگائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑا دانشور موجود ہے یعنی اس کی بعض باتیں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے اس نے کہیں تھی اور اس وقت ہم نے اس کا مزاق اڑایا تھا ہمارے دماغ سے بھی اوپر چلی گئی تھی یعنی میں ان باتوں کو ملاؤں گا ڈاکٹر شاہد وسعود کے پروگرام کے ساتھ جب عمران خان نے وزیر آزم کا حلف اٹھایا تھا تو حلف اٹھانے کے دوسرے دن تیسرے دن یا اسی دن کا وہ پروگرام ہے ڈاکٹر شاہد وسعود صاحب کا اب بھی وہ نیٹ میں موجود ہوگا تو شاہد وسعود صاحب نے اس پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ آج ہی سے عمران خان کے خلاف سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے یعنی اس کو کمزور کرنے کا اس کی حکومت کو گھرانے کا اور میں وہ پروگرام اس رات دیکھ رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ آج پہلا ہی دن ہے اور یہ ڈاکٹر شاہد وسعود صاحب کیا لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں ڈاکٹر شاہد وسعود صاحب نے اس پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ جو حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے خاص طور پر وزیر آزم کی اس میں اتنا بڑا احتمام کیا جاتا ہے کہ اس کا ٹھیکہ ہوتا ہے جو کروڑ ایک کروڑ کے لگ بھگ میں ہوتا ہے اور اس ٹھیکے کو لینے کے لیے بھی پارٹیاں بیچین ہوتی ہیں اور اس ٹھیکے کو پھر جو منتقل کرتے ہیں وہ بھی بیچین ہوتے ہیں کیونکہ دونوں طرف سے انہوں نے مال کمانا ہوتا ہے لیکن آج کی جو تقریب تھی وہ اس لحاظ سے منفرد تھی کہ اس تقریب میں تمام آنے والے مہمانوں کو صرف سوپر بسکٹ اور چائے کے ساتھ ان کی توازو کی گئی ڈاکٹر شاہد وسعود اس پروگرام میں اس رات بتا رہے تھے کہ میں بھی اس پروگرام میں موجود تھا اور وہ ٹھیکے دار اور وہ با اختیار افسر جو اس تقریب کے ٹھیکے میں ملوث ہوتے ہیں ان کے موں اترے ہوئے تھے اور وہ بس موں سے گالیاں نہیں بک رہتے باقی ان کے چہرے سے ان کی آنکھوں سے نفرت کا اظہار ہو رہا تھا کہ آج کی یہ تقریب بیس پچیس ہزار روپے میں یا اس سے زیادہ یا کم میں کیوں ہو گئی یہ تو لاکھ روپے کا ٹھیکہ ہوتا ہے جس میں ہم نے کمانا ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر شاہد وسعود صاحب نے اس رات جب یہ بتایا کہ آج ہی سے عمران خان کے خلاف یہ جو بیوروکریسی ہے باختیار لوگ ہیں اگر یہی سلسلہ اس کا جاری رہا آگے بھی تو پھر اس کے خلاف ساتھ سے بہت زیادہ ہوں گی اور ان کا سامنا کرنا عمران خان کے لئے مشکل ہو جائے گا اب میں آپ کو سنواتا ہوں اپنے علاقے کے رہنے والے امام بخش اور امامن کی بات یہ بات ہے ان دنوں کی ویسے تو اس سے لگتار محفل ہوتی ہے اس کی باتیں سننے کے لائک ہوتی ہیں اور میں اسی لئے اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ ضروری نہیں یہ جو لاکھوں روپے محفظہ لے کر یا بڑی بڑی ڈگریان لے کر دانشور بنے پھرتے ہیں ان کی ہی باتیں سچی ہوں یا یہ بلکل درست بات کہتے ہوں ہمارے وسیب میں ہمارے پاکستان کے دیہاتی علاقوں میں ایسے ایسے انپڑ لوگ موجود ہیں جن کی باتیں آپ کو حیران کر دیں گے اور وہ سو فیصد سچی ثابت ہوتی ہیں تو وہ میں اب امامن کی آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جب افغانستان سے امریکہ کا جانا ہوا اور اس کے پیچھے جو اس کے شہری اور لوگ بچے ہوئے تھے ان کو حکومت پاکستان نے باعفاظت امریکہ تک پہنچایا تو یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک رات کو امامن سے ملاقات ہوئی تو ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں ہم لوگ جب محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو باوجود اسرار کے امامن کورسی اور چار پہی پر نہیں بیٹھتا وہ نیچے بیٹھتا ہے اس کی مستقل عادت ہے آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتا ہے زمین پر اور پھر وہیں بیٹھ کر ہم سے باتیں کرتا ہے تو اس رات اس نے جو بات کی وہ میرے لئے بڑی حیران کن تھی اس نے کہا کہ یہ جڑا سرائی کی زبان ہے اس کی تو یہ جو امران خان اب امریکیوں کو نکال رہا ہے افغانستان سے تو امریکی اس کو شابس تو کسی صورت نہیں دیں گے بلکہ وہ تو کوشش کریں گے اس کی حکومت ختم ہو تو میں بھی حیران ہوا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے دوست بھی ہم نے کہا ایمامر ایک ہی میں تھی سکتے اتنی مدد کر رہا ہے امران خان اس دور میں کہ چاروں طرف امریکیوں کے دشمن ہیں اور ان کی حکومت بھی آ گئی ہے اور وہ ان کو بائی فادت نکلوا رہا ہے اپنے اداروں کی مدد سے تو امامر نے جو بات کہی وہ مجھے اب ان دنوں میں بڑی یاد آئی جب امران خان نے سائفر کا ذکر کیا اور اس کی حکومت کو حکومت کا تختہ اُلٹ دیا گیا امامر نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ امران خان سے سخت نفرت کرتا ہے میں نے کہا بھی تمہیں کیسے پتا ہے اس نے کہا جب سے یہ ڈیش آئی ہے اور یہ کیبل پر چینل لگتے ہیں تو میں نے اپنی بکری بیچ کر ٹی وی لیا ہے ڈیش لی ہے اور میں لگتار جب بھی گھر میں بیٹھتا ہوں تو چینلوں پر یہ تجزیے اور یہی باتیں ہی سنتا رہتا ہوں کیونکہ مجھے بھی اپنے ملک کی سیاست سے دلچسپی ہے اور میں نے اپنی زندگی میں یہ پہلی بار ایک ایسا لیڈر دیکھا ہے جو کہتا ہے کہ میں بدنوانی کا خاتمہ کروں گا بدنوانوں کو سزا دوں گا ورنہ اس سے پہلے تو میں نے اپنی ساری زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ یہ صرف ناروں کی حد تک تو ہوتا ہے ورنہ ہر نیا آنے والا حکمران پھر انہی بدنوانوں کے ساتھ دوستی لگا کے ملک کے وسائل کو لوٹنا شروع کر دیتا ہے اب امامر نے کہا کہ جی جی امریکہ سخت ناپسند کرتا ہے امران خان کو اور آپ دیکھ لینا کہ اس کا اچھا ریزلٹ یہاں سے ان بندوں کو نکالنے کا جو امریکیوں کو بجوایا جا رہا ہے امران خان کو نہیں ملے گا کیونکہ امریکہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں جو ہمیں شکست ہوئی ہے اس میں زیادہ حصہ امران خان کا بھی ہے کیونکہ امران خان کا رجحان اور جھکاؤ تالبان کی طرف ہے تو میں اور میرے ساتھ جتنے دوست بھیٹے تھے اس رات اس کا مزاک اڑاتے رہے لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے کہیئے باتوں کے بعد جب امران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور امران خان سائفر لے کر جلسوں میں آیا تو پھر امامر سے جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس کو شاباز دی اور میں نے کہا امامر کاش تو کوئی بی اے ایم میں کیتی کھڑا ہوئے ہا تو اے جڑے ٹی ویاں تھے آتے بعض اے جھے دانشوار میٹے ہوں دیں جنہ دی گال سورتی ہاں آوکھا تھی ان کی نسبت تو زیادہ کارگر صافت ہوتا تو اس میں تو کسی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ امران خان کی حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا اور صرف اس لیے کہ امران خان بدنوان نہیں ہے امران خان ڈلی طور پر چاہتا ہے کہ اس ملک سے بدنوانی کا خاتمہ ہو اور اس کا واضح ثبوت یہی ہے کہ وہ بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے جو اقتدار میں آ کر پھر اس کو انجائے کرتے ہیں لیکن امران خان کے دور حکومت میں انہی وڈیروں کو جب دوسرے منکوں میں اگر وہ دورے پر بھی گئے تو عام ٹیکسیوں میں سفر کرنا پڑا سفارت خانوں میں ریائش اختیار کرنی پڑی یعنی وہ عللے تللے امران خان نہیں کرنے دیتا تھا جو اس سے پہلے اس ملک میں رائج ہیں اس کے علاوہ اخبارات اور ٹی وی پر اشتہارات بند ورنہ تماشا لگا کڑا ہوں دے سی جہن دی حکومت آونے کروڑا تا اربع روپے اشتہارات تے لگ ونن بھلا ہی نہ دے پیو دے پیسے ہیں جو ہی نہ گوارمان لگے اور اس کا پھر خمیازہ تو غریب امام کو بھگتنا پڑتا ہے امران خان نے حق اس قدم سے اپنے آپ کو بچایا جس سے اس ملک و قوم کے پیسے کا زیاہ ہو لیکن اس کی اپنی حکومت اقتدائی دو سالوں میں کرونا کی جیسی بیماری سے لڑتی رہی پھر چاروں طرف اس کے جو سازشیں ہوئیں اور خاص طور پر اس کی اپنی جماعت میں موجود وہ لوگ جو اس ملک کے وسائل کو لوٹنا اپنا دلچسپ ترین مشغلہ سمجھتے ہیں بلکہ انہوں کو تک کئی پیڑھیں کنوں عادت پہ ہی کھڑیے تو وہ لوگ بھی پریشان تھے کہ یہ کس طرح کا حکمران ہمیں مل گیا کیونکہ امران خان نے بارہاں اپنے کردار سے ثابت کیا کہ جب بھی ملک کے وسائل کے لوٹ مار کا معاملہ آیا تو اپنے قریبی دوستوں کو بھی اس نے جماعت سے نکالا اور ان کے خلاف ان کوئریاں کرائیں یہ اور بات کہ اس ملک کے قانون میں گنجائشی اتنی ہے کہ یہاں بدنوان کو کبھی سزا نہیں ملتی امران خان یقیناً یقیناً اس ملک کی تقدیر بدلے گا اور ہمیں امید بھی امران خان سے ہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ دوبارہ آئے گا اور ایک اچھی ٹیم بنا کر اپنی پچھلی خامیوں کو ختم کر کے ان پر نظر سانی کر کے نئی تدابیر کے ساتھ انشاءاللہ اس ملک کی اور اس ملک میں بسنے والے غریبوں کی تقدیر کو بدلے گا اللہ پاک تاکو سلامت رکھے جی وہ تے لکھ تھی وہ سالہ